موسیقی ایک غلام کو کہ وہ اپنی آزادی کو قربان کر دے اپنے باپ ماں بھائی کو قربان کر دے اپنے وطن کو قربان کر دے اور وہ بھی کوئی سمجھدار نہیں ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ اتنی بڑی قربانی دے دے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا پیار اور اتنی محبت دی تھی جو محبت اس کو اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملی تھی ہم اور آپ عبادت تصور کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو اس کی فکر بھی کرتے ہیں اور اس کی غلطی سے گھبراتے بھی ہیں ڈرتے بھی ہیں کہ بھئی عبادت میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے جیسے نماز عبادت ہے تو نماز میں ہر وقت ہم کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ نماز ہماری صحیح ہو جائے اور غلطیوں کا اگر ذرا بھی پتا چل جائے یا حساس ہو جائے تو ہم فورا نماز کو دہراتے ہیں اور نہ پتا ہو تو پتا کرتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی فورا معلوم کرتے ہیں چھوٹی سی بات امام صاحب نے کوئی صورت پڑھی اور بیچ میں دو آیتیں چھوٹ گئیں تو فورا پوچھیں گے کہ جی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی دو آیتیں چھوٹ گئیں تھیں بیچ میں امام صاحب دوسرے قائدے میں بیٹھنا بھول گئے اور تیسی رکعت میں کھڑے ہو گئے وہ پہ سجدہ سہب نہیں کیا تو فورا پوچھیں گے کہ کیا ہوا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اس لیے کہ نماز ایک عبادت ہے روزہ جو الٹی آگئی روزہ باقی رہا کہ ٹوٹ گیا آنکھ میں دوہ ڈال لی روزہ باقی رہا کہ ٹوٹ گیا سر میں تیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے نہ خون کٹ سکتے ہیں کہ نہیں کٹ سکتے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں روزے کے مطالق لوگ پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ تصور ہے کہ روزہ عبادت ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادت خراب ہو جائے اور سواب کے بجائے گناہ ملے اس ڈر سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں عبادت کے مطالق معلوم کرتے ہیں ایسا ہی حج ہے تو حج میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ معلوم کرتے ہیں کہ جی وضو کرتے میں داری کا بال ٹوٹ گیا دم تو نہیں واجب ہو گیا سو رہے تھے سوتے میں کپڑا مو پہ چلا گیا دم تو نہیں واجب ہو گیا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ حج کے مطالق میں معلوم کرتے ہیں کیوں کہ یہ بات دل میں بیٹھی ہے کہ حج ایک عبادت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں کا تصور ہمارے ذہن میں عبادت کا ہے ان چیزوں میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوچھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ عبادت صحیح ہو جائے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے تو اب اس کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہوں بچوں کے ساتھ کیسے رہوں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہوں بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہوں پڑوسی کے ساتھ کیسے رہوں ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیسے رہوں اس چیز کو ہم نے عبادت سمجھائی نہیں اچھا عبادت نہیں سمجھا تو جیسے مرضی آئی بہت اچھی طرح بھی رہ لیے اور بہت بری طرح بھی رہ لیے بہت اچھے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا اور بہت برے اخلاق کا بھی مظاہرہ کیا کیوں کہ بیوی بچوں کے ساتھ رہنا عبادت ہے یہ تصور نکل گیا اچھا نماز روزہ زکاة حج اس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے ہمیں بتائی ہے روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے بتایا ہے حج زکاة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے بتائی ہے تو اب نماز اور روزہ اور زکاة اور حج کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کیا کرنے کو بتایا کیا کرنے سے منع کیا روزہ میں کیا کرنے کو بتایا کیا کرنے سے منع کیا حج میں کیا کرنے کو بتایا کیا کرنے سے منع کیا اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان کاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں یہ بات ذہن میں ہے ہی نہیں کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی بتایا ہے یہ بات ذہن میں ہے ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا بھی بتایا ہے یہ بات ذہن میں ہے ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوسی کے ساتھ رہنا بھی سکھایا ہے یہ بات ذہن میں رہی ہی نہیں کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے ہم کو پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے ہم کو سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے ان ساری چیزوں کے متعلق یہ بات ذہن میں آتی ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ساری باتیں سکھائی ہیں اور کیوں نہیں آتی اس لیے نہیں آتی کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے دین یا عبادت تصور نہیں کیا کہ یہ دین ہے یا یہ عبادت ہے اس کا تصور نہیں ہے جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کو ہم منمانے طریقے پر کرتے ہیں جیسے اچھا لگا جیسے اچھا لگا کھا لیا جیسے اچھا لگا پی لیا جیسے اچھا لگا بی بی کے ساتھ رہے جیسے اچھا لگا بچوں کے ساتھ رہے جیسے اچھا لگا بھائی بہنوں کے ساتھ رہے جو اچھا لگا نہیں اچھا لگا نہیں کیا یہ خیالی نہیں آیا کہ مجھے اچھا لگے یا نہ لگے یہ اللہ کا حکم ہے یہ نبی کا طریقہ ہے اس لیے مجھے کرنا ہے یہ خیالی ذہن سے نکل گیا اچھا جب یہ خیال دل سے نکلا تو پھر ساری چیزیں دین سے ہٹ کر نفسانی خواہشات پر آ گئیں جو دل نے چاہا جس کے نتیجے میں پھر معاشرہ بگڑنا شروع ہو گیا جس کے نتیجے میں معاشرہ بگڑنا شروع ہو گیا جیسے ایک موٹی سی بات بیٹی اور داماد ہمارے سامنے بہت محبت سے ایک دوسرے سے بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں ایک دوسرے کو کھلائیں تو الحمدللہ ہمارے بیٹی داماد میں بڑی محبت ہے بیٹی اور داماد ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں محبت سے باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں ایک دوسرے کو کھلائیں بیٹی اور داماد میں بڑی محبت ہے اور بہو اور بیٹا یہ اگر آپ اس میں محبت سے بات کریں اور ایک دوسرے کو کھلائیں پھلائیں ایک دوسرے سے حضی مزاق کریں ایک دوسرے کی دل جوئی کریں اور تعویز کرا دیا بیٹے کے اوپر تعویز کرا دیا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا یہ تصور کیوں پیدا ہو رہا ہے یہ تصور اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ دین کیا ہے یہ ذہن سے نکل گیا ہے منچہا میری بیٹی اچھی طرح رہے میری بیٹی کو محبت ملے بہو سے محبت کی جائے یہ اندر سے نفس قبول نہیں کر رہا ہے اس لیے ایک جیسا عمل ہے ایک پسند ایک نا پسند اب اگر اس کے مقابلے میں دین ذہن میں ہوتا تو دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت سے ایک لقمہ کھانا کھلائے اپنے ہاتھ سے فرمایا کہ یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے اور مقبول صدقے کا عجر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا اب یہ بیٹی اور داماد کریں تو اور بہو اور بیٹا کریں تو دونوں حال میں دین ہے اگر تصور دین کا ہے اور اگر تصور دین کا ہٹ گیا تو بیٹی اور داماد کا عمل اچھا لگے گا بہو اور بیٹے کا عمل ناگوار گزرے گا کیونکہ دین نہیں سمجھا اسی طرح میں نے ایک مثال دیا آپ کو اسی طرح تمام رشتے خاص طور سے میکے اور سوسرال کے ان رشتوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے نفس کی چاہت پر نفس کی چاہت پر فرق پیدا ہو جاتا ہے بہو ساس سسر کے خدمت کرے بہت اچھا اور بیٹی ساس سسر کے خدمت کرے تو بہت تکلیف کیوں اس لیے کہ دین ذہن میں نہیں ہے تو جن چیزوں کے متعلق ہمارے ذہن میں دین ہونا بیٹھا ہے اس کے متعلق ہم ہر چیز پوچھتے ہیں اور اس کے غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن چیزوں کے متعلق دین ہونا ذہن میں نہیں ہے ان کو اس کے غلط کو نہ تو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کو معلوم کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح اب یہ ساری چیزوں پر آپ اس کو اپلائی کریے اپنی تجارت پر اپنے گھر کے رہن سہن پر اپنی یاری دوستی پر اپنے ملنے جلنے والوں پر سب پر اس کو اپلائی کیجئے کہ ہم نے کن چیزوں کو دین سمجھا جس کو دین سمجھا اس کو ہم پوچھ رہے ہیں بچوں کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے ہم اس کے لیے ماہر نفسیات کی کتابوں کو تو پڑھتے ہیں کہ جو بچوں کی سائیکولوجی جو لوگ جانتے ہیں ان کی کتابیں پڑھی جائیں ان کے بارے میں معلوم کیا جائے ان سے پوچھا جائے یہ تو کیا ہم نے لیکن بچوں کی تربیت ہم کو کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں ہم نے دین کے جاننے والوں سے نہیں پوچھا کہ ہم یہ معلوم کرتے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی اللہ کے نبی ایک تو بیٹا ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوکر بن کر رہا اور دس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا اور انس یہ کیوں نہیں کیا دس سال میں کس کے ساتھ نوکر کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے بچے تھے ایک کو اس کندے پہ بٹھایا ایک کو اس کندے پہ بٹھایا اور دونوں کو بٹھا کر بازار میں نکل گئے بازار میں سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے دونوں بچوں کو کندے پر بٹھا کر جا رہے ہیں حضرت عمر سامنے سے آ رہے تھے اللہ کے رسول کے کندوں پر دونوں بچوں کو دیکھا تو خوشی میں کہنے لگے وہوا وہوا سواری بڑی اعلی ہے بچوں سے کہنے لگے سواری بڑی اعلی ہے تو بچے کچھ جواب دیں اس سے پہلے اللہ کے رسول نے جواب دیا عمر سوار بھی تو بڑے اعلی ہیں سوار بھی تو بڑے اعلی ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہم نے تو ہر لمحہ اپنے بچوں کو ڈسکرچ کیا ہے ان کی ہمتوں کو توڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی کو انکریج کرو ہمت افضائی کرو یہ جہاں نہیں ہے وہاں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کرو اب آپ سوچو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین کہاں نبی کہاں اور ان بچوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور عمر کہہ رہے ہیں کہ سواری بڑی اعلی ہے یقینی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلی ذات ہرگز نہیں تھے حضرت حسن حضرت حسین لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی دلجوئی کے لیے کیا فرمایا عمر سوار بھی تو بڑے اعلی ہیں سوات بھی تو بڑے اعلی ہیں ہم کو سکھایا کہ بچوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے ہمارا تو بیٹا اگر ایک غلطی کر دے تو اللہ معاف فرمائے ہم گالی سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے کیا مرد کیا عورت منحوس مردود چلا جا نکل جا مر جا نکمہ تُس سے کچھ ہوتا نہیں تُو کچھ کر نہیں سکتی یہ ہماری شروعات ہوتی اور پھر اور آگے پڑ جاؤ تو میں نے بہت ہلکے الفاظ بتائیں اور اس سے آگے بڑھ کر کیوں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے معلوم ہی نہیں کیا کہ بچوں کے تربیت کا دین کیا ہے ہم ان کی تربیت کیسے کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا جب جب آیا یہ آنکھیں ہمیں کس نے دی یہ کان ہمیں کس نے دی ہے ہم بچوں کو انگلش کی پویم تو یاد کرا دیتے ہیں ہم بچوں سے اور بہت ساری باتیں کہلواتے ہیں یاد کراتے ہیں جب وہ سے دہراتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بچوں کی تربیت کرنا کیسے سکھائی یہ پوچھنا پڑے گا ایک قدم پر پوچھنا پڑے گا اچھا آدمی کیا سمجھتا ہے کہ جی ہم تو ماشاءاللہ داڑی بھی اب سفید ہو گئی اور پچاس سال کی عمر ہو رہی ہے یہ دھوپ میں نہیں سفید ہوئے ہیں بڑے تجربوں کے ساتھ ہم گزرے ہیں تو بڑے تجربہ کار ہیں ہم اس لیے اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا اور بتایا کہ موت تک ہم تربیت کے محتاج ہیں ہر شخص موت تک تربیت کا محتاج ہے ہر ایک کیوں محتاج ہے ظاہر بات ہے کہ علم کے خزانے بے شمار اور ہمارے پاس علم بہت تھوڑا تھا پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس علم بہت تھوڑا تھا تو آپ ظاہر بات ہے کہ ہر قدم پر ہمیں تربیت کی ضرورت لیکن تربیت وہی حاصل کرے گا اور تربیت کی فکر اسے ہی ہوگی جو زندگی کے ہر شعبے کو دین سے جوڑ کر دیکھے گا ہر شعبے کو اچھا ہر شعبے کو دین سے کیوں جوڑنا ہے ہر شعبے کو دین سے اس لیے جوڑنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ جملہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل عبادت بنے گا ہر عمل سکتا تو قرآن یہ کہتا ہی نہیں کہ ہم نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے قرآن کا یہ کہنا کہ ہم نے صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ زندگی کا کوئی عمل ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو عبادت نہ بنے ہاں عبادت بنے گا کیسے انم الاعمال بن نیات کہ تمہارے تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اب تمہاری نیت اس کو عبادت بنا دے اور تمہاری نیت اس کو بیکار عمل بنا دے اور تمہاری نیت اس کو گناہ بنا دے یہ تمہاری نیت پر موقوف ہے تم جو نیت کر اس نیت کے مطابق تمہارے عمل پر اثرات مرتب ہوں گے غفلت کے ساتھ کیا تو بیکار ہو گیا نہ 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 سواب نہ فرمانی کے ساتھ کیا گناہ بن گیا اچھ نیت کے ساتھ کیا نبی کے طریقے پر کیا عبادت بن گیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تنہائیاں بھی امت کے سامنے بیان کروا دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرما عائشہ میری اور اپنی تنہائی کو بھی امت کے سامنے بیان کر دو کیوں اس لیے کہ وہ تنہائی عبادت کیسے بنے گی یہ امت کو پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ نبی کا عمل سامنے نہ آئے اور ساری کائنات کے واحد انسان ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ کر گئے کہ میری تنہائی بھی بتا دینا ورنہ دنیا کا مقدس سے مقدس ترین انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تنہائی لوگوں کو بتا دینا تو آپ صلی اللہ علیہ سلم نے اپنی تنہائی ابھی لوگوں کو بتائیں کیوں کہ زندگی کا ہر عمل عبادت بنے گا کیسے بنے گا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو قرآن کہہ رہا ہے جاننے والوں سے پوچھو کہ میرا یہ عمل عبادت کیسے بنے گا بچوں کے ساتھ رہنا بیوی کے ساتھ رہنا ماں باپ کے ساتھ رہنا بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا پڑوسیوں کے ساتھ رہنا کاروبار کرنا یاری دوستی کرنا لین دین کرنا سفر میں جانا گھر پہ آنا گھر سڑک پر نکلنا بازار میں پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے عبادت کیسے بنیں گے نہیں جانتے فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جاننے والوں سے معلوم کرو تو اب لوگ یہ تو پوچھنے آ جاتے ہیں اببہ مر گئے چار پلار چھوڑے دس لاکھ کا بیلنس چھوڑا تین بھائی اور چار بہنیں بھی چھوڑی میرے حصے میں کتنا آئے گا یہ پوچھنے دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں نہیں جا پاتے تو لکھ کے بیچ دیں در علوم سے منگوالو مزار علوم سے منگوالو جہداد کا مسئلہ ہے پیسے کا مسئلہ ہے اببہ کے ذمہ میں نمازیں قضا رہ گئی تھی وہ نمازیں کیسے آدھا ہوں گی اس کے بارے میں نہیں پوچھتے اببہ کے ذمہ میں قرض تھا اس قرض کا ذمہ دار کون ہوگا اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کیوں اس لیے کہ ان چیزوں کو دین سمجھائی نہیں کہ یہ دین ہے یا عبادت ہے تصور بدل گیا سوچ بدل گئی نماز ذکر قرآن دعا داری حج زکاة اس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ بھئی یہ دینی عمال ہیں اور یہ دین ہے اس کو کریں گے تو دیندار بنیں گے معاملات چاہے کتنے خراب ہوں اخلاق چاہے کتنے خراب ہوں وعدہ خلافی چاہے کتنی ہو لیندین چاہے کتنے خراب ہوں ان ساری چیزوں کو دین سے جوڑ کر دیکھنا ہی بند کر دیا جو سبب بن گیا غیروں کے ایمان سے دور ہونے کا یا ان کے قریب نہ آنے کا غیروں کے ایمان سے دور ہونے کا یا ان کے قریب نہ آنے کا سبب بنا ہماری بد معاملہ گی ماملے کی خرابی بد معاملہ گی کہتے ہیں ماملے کی خرابی لیا کچھ دیا کچھ وعدہ کچھ کا کیا اور کیا کچھ وعدہ کسی وقت کا کیا اور ٹال گئے سچ سچ کو جھوٹ کر دیا اور جھوٹ کو سچ کر دیا اب یہ جو ماملے کی خرابی دنیا کی قوموں کے سامنے آئی تو دنیا کی قوم کا تصور ہمارے بارے میں یہ بن گیا کہ وہ یہ ماملات کے بڑے خراب لوگ ہیں اچھا کیا پانچ نے کیا پانچ نے بدنام پچان نوے ہوئے بدنام پچان نوے ہوئے ایسا کیوں ہوا امی چاول پکاتی تھی امی چاول پکاتی تھی اور جب چاول پکنے لگتے تھے تو وہ ڈھکن ہٹا کر ایک چاول دیکھتی تھی گل گیا یا کچھا ہے اس ایک چاول پر سارے چاولوں کا فیصلہ ہو جاتا تھا کہ اگر ایک پک گیا تو سب پک گئے اور ایک کچھا تو سب کچھے ایک چاول پر فیصلہ ہو گیا تو اسی طرح جب پانچ نے معاملے خراب کیے تو پچان نوے اسی گنتی میں آگئے اور یہ خرابی کیوں آئی اس لیے کہ معاملات کا اچھا ہونا اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا وعدے کا پابند ہونا اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا امانت کا وقت پر ادا کرنا اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا تجارتی لیندین کو امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ کرنا اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا وہ آرڈر دے کے جا رہا ہے دس تھوڑے کا بھیج دی ہے سو تھوڑے اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ یہ مال ہمارے بک نہیں رہا ہے اسے واپس لے لو کہ جی واپس تو ہوگا نہیں اور پھر جب تقاضہ لینے گئے کہ جی لاؤ سو تھوڑے کے پیسے انہوں نے بھائی میں نے تو دس کا اڈر دیا تھا انہوں نے کہا بھائی وہ ہم کچھ نہیں جانتے تمہاری دکان پر سو تھوڑے رکھیں پیسے لاؤ اب جب اس طرح کی بدمعاملگیاں غیروں کے سامنے آئیں تو یا تو وہ ہم سے دور ہو گئے یا وہ ہمارے قریب آئے ہی نہیں کیونکہ اس لائن کے دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بازار میں ایک نئی دکان کھلی حضرت عمر اس دکان پر پہنچے گئے سلام کیا پوچھا کی کاروبار کا دین سکھا کہلے گئے کہ نہیں فرمایا بند کرو دکان بند کرو مزد نوی جاؤ اور جا کر کاروبار کا دین سیکھو پھر آ کر دکان پر بیٹھنا تین دن دکان بند رکھوائی کہ پہلے جا کر مزد نوی میں کاروبار کا دین سیکھ کر آؤ ہم سمجھتے ہیں خالی نماز سیکھی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں خالی قرآن سیکھا جاتا ہے دکان کا دین نہیں سیکھا جاتا دکان تو ہماری مرضی جیسے چاہ چلائیں ایک ایک چیز سکھائی گئی بتائی گئی کروبار کیسے کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کتنا خوبصورت معاملہ کیا یہ ایک واقعہ سے سمجھ میں آتا ہے حضرت زہد بن حارسہ رضی اللہ علیہ بڑے مالدار گھرانے کے بیٹے تھے پکنک پر گئے تھے اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ اور ملک سے باہر ہاں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ پکنک پر تو خالی عیسائی جاتے ہیں انگریز جاتے ہیں حالانکہ قرآن کہہ رہا قل سیرو فی الارض کہ زمین پر چلو پھرو دونوں باتیں فرمائیں کیف کان عاقبت المتقین و کیف کان عاقبت المجرمین چل پھر کر دیکھو کہ نیکوں کا کیا انجام ہوا اور بروں کا کیا انجام ہوا تو اللہ نے گنجائش دی ہو قرآن ادھار نہ کرے بے حیائی اور بے پردگی نہ ہو تو بلکل اپنے گھر والوں کو تفریح کے لیے لے جانا یہ گناہ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اگر نیت بیوی بچوں کی دل جوئی کی ہے اگر نیت بیوی بچوں کے کہ ذہن کو کھولنے کی ہے صحیح لخ پر لانے کی ہے تو انشاءاللہ یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا تو وہ زید بن حریصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پکنک پر گئے تھے اور ملک کے باہر گئے تھے اب وہاں ڈاکوں نے ان کے پورے کیمپ کو لوٹ لیا عربوں میں آج بھی دستور یہ ہے کہ وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور جنگلوں میں اپنے کیمپ لگاتے ہیں اور دو دن اور تین دن وہ اسی کیمپ میں رہتے ہیں وہیں کھانا وہیں پکانا وہیں کھیلنا وہیں بھاگنا سب کچھ وہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ زمانے میں بھی وہ ان کے پورے کیمپ کو ڈاکوں نے لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد مال لیا اور بچے اور بچیاں لیں بڑوں کو چھوڑ دیا اور بچے اور بچیوں کو غلام بنا کر بازار میں بیچ لیا تو زہد ابن حیر سب ہی بک گئے اور غلام بن کر بکے اور بکتے 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 مکہ مکرمہ آگئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آ چکی تھی اور بڑی تاجرہ تھی بہت بڑی تجارت تھی اللہ نے بہت مال دیا تھا تو خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کو اگر کوئی خدمت کرنے والا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی اس نیت سے زہد ابن حارسہ کو جو بہت چھوٹے تھے بازار سے خرید کر لے آئیں غلام اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لاکر پیش کر دیا یا رسول اللہ یہ غلام میں خرید کر لائیں ہوں اب یہ آپ کی خدمت میں ہر وقت رہے گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لئے ضرورت پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس رہے گا زہد ابن حارسہ رہنے لگے ادھر ماں باپ بڑے پریشان اور رو رو کر باپ کا برا حال تلاش کرتے رہے معلوم کرتے رہے کچھ نہیں پتا چلا یہاں تک کہ پورا سال گزر گیا حج کا موقع آیا تو بنو حارسہ کے لوگ حج میں آئے یہاں دیکھا کہ زہد ابن حارسہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ بیت اللہ میں اور منہ میں اور عرفات میں اور مزدلفہ میں سب جگہ ساتھ ساتھ چل رہے تو وہ لوگوں نے جا کر ان کے اببہ کو اطلع دی کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں بنو عبد المطلب کا ایک نوجوان ہے محمد ابن عبداللہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ اس کے ساتھ ہے اب وہ باپ نے جلدی سے پیسہ جمع کیا سامان جمع کیا اور بھائی کو بلائیا اور بڑے بیٹے کو بلائیا اور کہا بھئے چلو زہد وہاں ہے اور زہد کو لے کر کے آئیں گے اور وہ سازو سامان کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ آگئے آنکر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی اور میں آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی کہ آپ تو بڑے شریف خاندان کے ہیں اور آپ تو یوں ہیں اور آپ تو بڑے سخی ہیں اور آپ تو بڑے رحم دل ہیں اور آپ کے خاندان نے تو ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے لوگوں کے وقت پر کام آئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اکام بتاؤ کیوں آئے ہو کرنے لگے کہ ہمارا بیٹا زید ابن حارسہ یہ غلام بن کر آپ کے پاس آگیا اور ہمارے ساتھ یہ یہ حال پیش آیا تھا ہم خاندانی غلام نہیں ہیں ہم بڑے اچھے گھرانے کے لوگ ہیں لیکن ایک حادثے کے تحت ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ہو گیا اور یہ غلام بن کر آپ کی خدمت میں آ گیا ہے آپ نے جتنے کا خریدہ ہے ہم وہ قیمت اور اس سے اوپر جو مطالبہ آپ کریں ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس اتنی سی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سن کر کہ بس اتنی سی بات زید ابن حارسہ کے جو باپ تھے وہ آپ کے اور قصیدے پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو میں زید کو بلائے لیتا ہوں زید اگر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ وہ قیمت چاہیے جس قیمت پر میں نے اسے خریدا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا لیکن اگر اس بیٹے نے آ کر تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو میں زبردستی نہیں کروں گا پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں نہیں تم جاؤ تمہارے باپ لینے کے لیے آئے میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ باپ اور چچا اور بھائی سب کہنے لگے کہ جب بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا اور چچا کو دیکھے گا اور بھائی کو دیکھے گا تو وہ تو دوڑ کے چلا آئے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوں گا کہ بالکل آپ نے بہت انصاف کی بات کہی اور ہم آپ کے اس فیصلے پر راضی ہیں اللہ کا رسول نے آواز دی زید 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 آگے جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو کہ جی یا رسول اللہ یہ میرے اببہ ہیں اور انہیں پہچانتے ہو کہ جی یا رسول اللہ یہ میرے چاچا ہیں اور اسے پہچانتے ہو کہ جی یا رسول اللہ یہ میرا بھائیہ ہے زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں یہ تمہیں لینے آئے ہیں اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے اور اگر تم نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر ہو کہ میں کیسا ہوں میں کیسا ہوں یہ تم جانتے ہو اور یہ تم کو لے کر جانا چاہتے ہیں تم اگر جانا چاہو تو تمہیں اجازت اللہ کے رسول سے یہ ساری بات سن کر زید نے اببہ کا چہرہ دیکھا پھر چاچا کا چہرہ دیکھا پھر بھائی کا چہرہ دیکھا اور پھر تینوں کو چہرہ دیکھ کر یوں کر کے پلٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالی اور اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے فِدَا هُو عَبِي وَأُمِّي وَأُمِّي وَأَرَسْمُ لَلَّهِ میرے ماں باپ آپ پر قرمان میرے ماں باپ آپ پر قرمان میں بھلا آپ کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں گا اب آپ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کتنی محبت سے رکھا ہوگا کتنی محبت سے رکھا ہوگا اللہ اکبر اچھا زید کی زبان سے یہ جملہ نکلا فِدَا هُو عَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قرمان بھلا میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اللہ کے رسول اللہ فوراں باہیں پھیلا دی اور زید دوڑ کر آئے اور آ کر آپ کی گودی میں بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول اللہ یوں کر کے زید کو چمٹا لیا اور چمٹا کر کہنے لگے زید آج سے میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے زید آج سے میرا غلام نہیں زید آج سے میرا بیٹا ہے وہ باپ چچا بھائی سب کہتے رہے کہ تم نے گھر چھوڑ دیا تم باباپ کو چھوڑ رہے ہو تم بھائی بہنوں کو چھوڑ رہے ہو تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو تو زید نے کہا کہ ہاں اببا ہاں چاچا ہاں بھائیہ تمہاری ساری باتیں سر آنکھوں پر لیکن جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ بات مجھے تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا تو زید کا یہ پیار اور اس پیار پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کہ زید آج سے غلام نہیں میرا بیٹا ہے اس اکرام کو اور اس پیار کو دیکھ کر زید کے باپ چچا بھائیوں کہنے لگے آئے تو تھے ہم زید کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی غلامی میں داخل کریں کتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا ایک اجنبی لڑکے کو ایک نوکر کو ایک غلام کو کہ وہ اپنی آزادی کو قربان کر دے اپنے باپ ماں بھائی کو قربان کر دے اپنے وطن کو قربان کر دے اور وہ بھی کوئی سمجھدار نہیں ایک تیرہ چودہ سال کا بچہ اتنی بڑی قربانی دے دے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا پیار اور اتنی محبت دی تھی جو محبت اس کو اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملی تھی تو یہ دین ہم نے سیکھا ہی نہیں یہ دین ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ بچوں کو پیار کیسے دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے وہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک بچہ آیا چھوٹا بچہ دوڑتا ہوا اور جیسے ہی آیا اللہ کے رسول نے اسے گودیم اٹھایا اور اس کے گال چھوٹا ہوا تو وہ کہنے لگے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں میرے تو دس بچے ہو گئے میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا کروں کہ تیرے سینے میں دل نہیں لوہا رکھا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میں کیا کروں کہ تیرے سینے میں دل نہیں لوہا رکھا ہے کہ تجھے بچوں پر پیار ہی نہیں آتا تو یہ دین ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں اور جہاں ہیں جن لوگوں کے بیچ میں ہیں وہ سب اپنی جان آپ پر نصار کرنے والے ہیں لیکن ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح نہیں چلے کہ پیچھے پیچھے دو آدمی آپ کی خدمت میں چل رہے ہوں آپ جب بھی چلے یا تو ساتھیوں کے بیچ میں چلے یا پیچھے چلے اب ہمیں کیسے چلنا ہے ہم نے اس کے بھی دین نہیں سیکھا کہ چلنا کیسے چاہیے ہم کو تو جہاں چار آدمی پیچھے چلنے والے ملے تو ہمارا سینہ تو عورتہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اب میں اس حیثیت پر پہنچ گیا ہوں کہ چار آدمی میرے پیچھے چلیں اور نبی کیا بتا رہے ہیں کہ نبی یہ بتا رہے ہیں کہ سہاری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے نہیں چلے کہ آپ کے پیچھے دو آدمی بھی چلے ہوں تو چلنے کا دین میں نہیں سیکھا ماں باپ کے ساتھ رہنے کا دین میں نہیں سیکھا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں قرآن نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا لفظوں پر دھیان دیجئے گا اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ روئے زمین پر اگر پوجہ ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اللہ تعبدو إِلَّا اِيَّا کہ اس بات کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس دھرتی پر اگر پوجہ ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ جو دوسرا جملہ جوڑا اور یہ بات اللہ نے تہہ کر دی ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ ماباپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا انصاف نہیں انصاف نہیں احسان کا معاملہ کیا جائے گا پانچ روپے آپ نے مجھے دیئے میں نے بدلے میں پانچ روپے دے دیئے یہ انصاف ہے یہ انصاف ہے میں نے آپ نے مجھ کو پانچ روپے دیئے میں نے بدلے میں آپ کو پانچ سو روپے دے دیئے یہ احسان ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ماباپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا اچھا اب احسان کیا ہے ایک صحابیہ ہے کہ لے گا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو گھر سے اٹھایا کندے پہ بٹھایا اور گھر سے مکہ مکرمہ تک کا پیدل سفر کیا مکہ میں جا کر کندے پہ بٹھا کر تواف کر آیا پھر مکہ سے میں منہ لے گیا منہ سے عرفات لے گیا عرفات سے مزدلفہ لائیا مزدلفہ سے منہ لائیا منہ سے مکہ لائیا تواف کیا سعی کی پورا حج کیا ماں کو کندے پہ بٹھا کر کیا یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ماں کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا اللہ کے رسول نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت ماں کے جو درد ہوا تھا اور اس درد میں جو اس کی آہ نکلی تھی یہ تیرا سارا عمل اس آہ کا بھی بدلہ نہیں ہے اب بولو کہ تیرے احسان کی ضرورت ہے ماباب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اچھا پھر احسان کب کرو کب کرو یہ بھی بتایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ جب تمہارے ماباب بڑھاپے کو پہنچ جائیں کیونکہ جب طاقتور اور مضبوط ہوں گے اور اس وقت اگر تم احسان نہیں کرو گے تو وہ دو تھپڑا لگا کر کے تم سے زیادہ کام خود کر لیں گے تم سے زیادہ کام خود کر لیں گے قرآن کیا کر رہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک ہڈیاں کمزور ہو جائیں بیمار پڑ جائیں زد کرنے لگیں بات نہ سنیں غصہ کریں اس وقت احسان کرنا اچھا احسان کیا کرنا بلکل ایک آخری چیز بتائی باقی تو سب اس کے بعد ہیں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ ان سے اُف بھی مت کہنا کیونکہ تم جوان ہو بیوی بچے والے ہو کروبار والے ہو پیسے والے ہو طاقت قوت والے ہو صاحبِ اولاد ہو سب کچھ تمہارے پاس ہے اب وہ تم سے جب کچھ کہیں گے تو اندر سے نفس اور شیطان تم کو اس بات پر اُبھارے گا جب دیکھو نہیں سب کہتے رہتے ہیں اُف بھی مت کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں جھڑکنا مت ڈاٹنا مت غصہ مت کرنا ناراض مت ہونا بلکہ کیا کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب بات کرنا پیار اور محبت کی بات کرنا اپنے ماباب سے جب بات کرنا پیار اور محبت سے بات کرنا پیار کی باتیں کرنا محبت کی باتیں کرنا پیار سے باتیں کرنا محبت سے باتیں کرنا غور کریے گا پیار کی باتیں کرنا محبت کی باتیں کرنا اور پیار سے باتیں کرنا محبت سے باتیں کرنا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلْ اور ان کے سامنے اپنے ماباب کے سامنے اپنی طاقت اپنی قوت اپنا پیسہ اپنی اولاد اپنی بیوی اپنی سسرال اپنا جرگا اس سب کے زعم میں ہو کر ان کے سامنے مت آنا جَنَاحَ الظُّلْ ان کے سامنے آنا تو عاجز مسکین من کر کے آنا کیسا عاجز اور مسکین قرآن نے مثال دی ایسا عاجز اور مسکین جیسے چڑھیا کا وہ بچہ جس کو ابھی اڑنا نہیں آتا چڑھیا کا وہ بچہ جس کو ابھی اڑنا نہیں آتا اس کی ماں اپنے بچے کے لیے چونچ میں جب دانہ لے کر آتی ہے اور آ کر گھوصلے کے مو پر بیٹھتی ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچہ اپنی چونچ کھول کر اور اپنی ماں کے سامنے اپنے وازووں کو اور پورے جسم کو کپ کپاہٹ کے ساتھ ہلا ہلا کر گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے اما تیرا احسان ہے اگر تو نے یہ دانہ لا کر مجھے نہ دیا ہوتا میں تو اڑنا بھی نہیں جانتا نکلنا بھی نہیں جانتا میں تو بھوکا مر گیا ہوتا جس طرح وہ اپنی عاجزی اور بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے تم اپنی ساری طاقت اور قوت اور صلاحیت اور مال اور دولت اور جرگہ اور حمت اس سب کے باوجود اپنے ماں باپ کے سامنے تم اس طرح رہنا اور کیا کرنا پھر جب تم ان سے الگ ہو جاؤ تنہائی میں بیٹھو تمہیں ان کی کسی بات پر ان کے کسی عمل پر تمہارے اندر اگر کہیں جھنلاہت اور اکتاہت اور غصہ پیدا ہونے لگے تو تم یہ دعا کرنا رب رحم ہما کما رب یانی صغیرہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر ویسہی رحم فرما دیجئے جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا اس دین کو ہم نے سیکھا ہی نہیں اس کو عبادت سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین ہے یہ بھی کوئی عبادت ہے ہم کیسے رہیں تو وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا اس کا تصور دین اور عبادت کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں نہیں بیٹھا ہے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور زندگی کے چوبیس گھنٹے کے اعمال کا نام ہے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ کی پوری زندگی اور پوری زندگی کے چوبیس گھنٹے کے اعمال کا نام دین ہے ان سب کو سیکھنا جیسے نماز کا سیکھنا ضروری ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا سیکھنا بھی ضروری ہے جیسے نماز کا سیکھنا ضروری ہے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی سیکھنا ضروری ہے جیسے نماز سیکھنا ضروری ہے پڑوسی کے ساتھ رہنا بھی سیکھنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے من کان یومن باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلا یوزی جارہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے حضرت عیشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول پڑوسی کا اتنا حق بتاتے اتنا حق بتاتے اتنا حق بتاتے کہ ایک دن تو ہم کو یہ خیال آنے لگا کہ شاید اللہ کے نبی پڑوسی کو میراس میں بھی حق دار ٹھہرا دیں گے اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی کتنی رعایت سکھائی فرمایا جب تم اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے لگو اپنی دیوار میں جب تم اپنی دیوار میں کیل ٹھوکنے لگو تو پہلے پڑوسی سے معلوم کرلو کہ اس کے گھر میں کوئی سو تو نہیں رہا ہے تمہاری ٹھک ٹھک سے اس کی آنکھ کی آنکھ نہ کھل جائے اب آپ بتاؤ کہ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا دین سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کا اپنے پڑوسی پر حق یہ ہے چاہے وہ غیر ایمان والا ہو ایک ایمان والے کا اپنے پڑوسی پر حق یہ ہے چاہے وہ غیر ایمان والا ہو کہ اگر وہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلائے اگر وہ ننگا ہو تو اسے کپڑا پہنائے اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اگر وہ مقروض ہو گیا ہے اور اس کے پاس اپنے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے اور وہ ہاتھ پیر مارتا ہے پھر بھی نہیں کر پا رہا ہے اور اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے تو تم اس کے قرضے کو ادا کرو اس کو ہم نے دین ہی نہیں سمجھا فرمایا کہ تم گھر میں کھانا بناو تو سالن بڑھا لو تاکہ پڑوسی کے گھر بھی بھیج سکو یہ ساری چیزیں دین ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اسی کا نام تربیت ہے کہ ایک ایک چیز کو سیکھا جائے اچھا جب سیکھنے کی طلب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ سکھانے والے بھی مہیا فرما دیں گے اور طلب نہ ہوئی تو پھر سکھانے والے آئیں گے اور چلے جائیں گے اور یہ آدمی ایسے ہی رہ جائے گا اسے کہتا ہے نا گھر کی مرغی دال برابر گھر کی مرغی دال برابر اللہ تعالیٰ جب کسی علاقے میں کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ کام کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے نفع ہوتا ہے تو آس پانس والے جو ہوتے ہیں نا ہم تو ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ اٹھتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ کھیلیں یہ تو ہمارے ساتھ گھومیں ان کا کیا اور دوسرے لوگ نفع اٹھا لے جاتے ہیں کیوں کہ وہ قدردان ہوتے ہیں اچھا اگر کوئی آدمی یہ سوچاں لگے کہ بات تو بالکل صحیح ہے لیکن اب کوئی ہماری تربیت کرنے والا جنید بغدادی جیسا ہو حسن بسری جیسا ہو شبلی جیسا ہو خاجہ مہین الدین چشتی جیسا ہو نظام الدین اولیاء جیسا ہو تو پھر کچھ اپنی تربیت کے بارے میں سوچا جائے ورنہ ہم میں اور ان میں کیا فرق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہیں لگے امیر المومنین اب اوبا بکر کا زمانہ تھا خیری خیر تھی امنی امن تھا سکونی سکون تھا پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا اور خیر پھیل گئی اور امن پھیل گیا چاروں طرف سکونی سکون تھا حضرت عثمان کا زمانہ آیا اکثر حصہ ان کا بھی بڑے امن چین کے ساتھ گزرا آخر کی زندگی میں دو تین سالوں میں کچھ انتشار سا ہوا لیکن پھر بھی وہ آفیت کے ساتھ گزر گیا آپ کا زمانہ آتے آتے ہر طرف اختلاف انتشار لڑائی جھگڑے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر عمر عثمان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو ابو بکر عمر اور عثمان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم ہو تو اب اگر اس زمانے میں ہم یہ سوچیں کہ جنید بغدادی آئیں گے تو کام بنے گا حسن بسری آئیں گے تو کام بنے گا تو بھائیہ جیسا گڑ ویسی شکر اور جیسی شکر ویسا بیٹھا تو اب جیسا مرید ویسا پیر اور جیسا پیر ویسے مرید اگر یہ سمجھ کر ہم اپنے اصلاح اپنی تربیت کی فکر میں لگے تو انشاءاللہ اللہ منزل تک پہنچا دیں گے اور اگر اس فکر میں لگے رہے کہ جی تربیت تو ہونی ہے لیکن جنید بغدادی اگر ملیں گے تو حسن بسری اگر ملیں گے تو تو پھر یہ آدمی جنید بغدادی کے انتظار ہمیں قبر میں پہنچ جائے گا کیونکہ یہ دور اب جنید بغدادی کے لوٹ کر آنے کا نہیں ہے حسن بسری کے لوٹ کر آنے کا نہیں ہے اب تو ایسے ہی ٹوٹے پھوٹوں سے اللہ کام لے رہے ہیں اور انہی ٹوٹے پھوٹوں کے ذریعے اللہ منزل تک پہنچا دے گا اس لیے نیت ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم سو فیصد دین کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اور جہاں جو ہماری تربیت کے لیے اللہ میسر فرما دے گا ہم اس سے پوش پوش کر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ منزل تک پہنچا دیں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے ہماری اور آپ کی سب کی بہترین تربیت فرمائے اور ہم کو دین کو صحیح طور پر سمجھ کر دین کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری تربیت کے لیے